نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے آلو نے دکھایا دم کسانوں نے بھی لی تھوڑی رات کی سانس آنے والے دنوں میں آلو ہوگا مہنگا جاننے کے لیے ویڈیو کو ہن تک دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اوسیا کر لیں کسان جب پسل نکالتا ہے تو باہوے ایک دم سے گر جاتے ہیں کسانوں کے پاس پسل سٹور کرنے کا کوئی اچھا وکلپ نہیں ہے گھر کے خرچ وے ساغکاروں کا کرج ادا کرنے کے لیے کسان کو اپنی پسل اونے پونے دام پر بیچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کسان نے جب آلو کھیج سے نکالے تب بے ادھ کم دام ملے تھے لیکن پچھلے دنوں کے مقابلے ان دنوں آلو کے ریٹ کو ٹھیک ٹھیک کہہ سکتے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں آلو اور مہنگا ہوگا روس یکرین یود کی وجہ سے کئی دیشوں میں خادے سنکٹ جیسے استطیق پیدا ہو گئی ہے کئی دیش بھار سے آلو کی مانگ کرے ہیں آرثک سنکٹ جیل ریپڑو سی ملک شری لنکا نے بھار سے مدد کی گوار لگائی ہے شری لنکا میں آلو چار سو روپے پرتی کلو کو پار کر گئے ہیں آلو کے علاوہ شری لنکا میں انے سبجیوں کے دام بھی بیاد ادھیک ہو گئے ہیں شری لنکا میں بریڈ کا پیکٹ دو سو روپے دال چار سو روپے پرتی کلو آٹھا تین سو چالیس روپے پرتی کلو ویٹماٹر ایک جار روپے پرتی کلو تک جا پہنچے ہیں وہیں پیاج کے دام بھی شری لنکا میں تین سو روپے پرتی کلو کو پار کر گئے ہیں پڑو سی ملک میں کھانے پینے کی وستوں کو لے کر آہا کار مچا ہوا ہے بھارت سے مدد کی آس لگائے ہیں ایسے میں جانکاروں کا ماننا ہے کہ بھارت سرکار شری لنکا کو آلو وہ آلو سے بنی وستویں نریات کر سکتی ہے اگر بھارت سر لنکا کو آلو نریات کرتا ہے تو آنے والے دنوں میں آلو کے ریٹ بڑھ سکتے ہیں کسان بھائیو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت سر لنکا کی مدد کرے گا آلو نریات کرے گا یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیواد موسیقی